اسلام علیکم ہم آپ کو عبداللہ گرافک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں میرا نماز فقبال ہے آج ہم مائکٹوس آف ایکسل کے ایک پروفیشن ٹوٹوریل کے ساتھ حاضر ہیں جس میں آج ہم یہ سیکھیں گے کہ مائکٹوس آف ایکسل میں دو دیٹس یعنی دو تاریخوں کے درمیان آپ ڈیفرنس کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ ان دو تاریخوں کے درمیان کتنے سال آتے ہیں کتنے مہینے آتے ہیں کتنے دن آتے ہیں یا ان دو جو دیٹس ہیں یہ جو دو تاریخیں ہیں ان کے درمیان کا جو ڈیفرنس ہے وہ ایک پروپر فارمیٹ کے ساتھ آپ کس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو یہی سیکھیں گے آج کی اس کلاس میں تو آئیے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے سامنے مائکٹوس آف ایکسل اوپن ہے اور یہاں میرے پاس دو دیٹس موجود ہیں ایک یکم جنوری دو ہزار چودہ ہے دوسری پانچ جن دو ہزار سولہ ہے میں کیلکولیٹ یہ کرنا چاہتا ہوں ان دونوں ڈیٹس کے درمیان کتنے سال کا ڈیفرنس ہے یا ان دونوں ڈیٹس کے درمیان کتنے مہینوں کا ڈیفرنس ہے یا کتنے دنوں کا ڈیفرنس ہے یا میں یہ کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان دو ڈیٹس کے درمیان کتنے مہینے آتے ہیں اور ان دو ڈیٹس کے درمیان کتنے دن آتے ہیں یا ان دو ڈیٹس ان دو تاریخوں کے درمیان جو ڈیفرنس آ رہا ہے اس کو ایک پروپر فارمیٹ کے ساتھ یعنی ایئرز منت اور ڈیز میں میں کس طرح سے کلکلیٹ کروں گا پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایئرز کیسے نکالنا ہے تو یہاں پر آپ نے ایکول کا سائن لگانا ہے ڈیٹیڈ ایف کا فارملا لگانا ہے جو آپ کی سٹارٹ ڈیٹ ہے جہاں پر جس سیل میں وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کا ایڈریس آ گیا جیسے ڈی ٹھرٹی ون ہے پھر آپ نے کومہ لگانا ہے پھر جو آپ کی دوسری تاریخ ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے کومہ لگانا ہے کومہ لگانے کے بعد آپ نے یہاں پر ڈبل کٹیشن لگانی ہے وائے کر دینا ہے اور اس کو انٹر کر دینا ہے تو اس طرح سے ان دونوں تاریخوں کے دنمیان جو فرق آ رہا ہے وہ دو سالوں کا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں ایک دو ہزار سولہ ہے اور ایک دو ہزار چودہ ہے تو ظاہر بات ہے چودہ اور سولہ کے درمیان دو سالوں کا ہی فرق آ رہا ہے اب ان دونوں تاریخوں میں منت کا کتنا ڈیفرنس ہے کتنے مہینوں کا فرق آ رہا ہے تو بالکل سیم فارملا لگائیں گے ایکوال لگائیں گے ڈیٹی ڈیف کریں گے بریکٹ سٹارٹ کریں گے جو آپ کی سٹارٹ ڈیٹ ہے اس سیل پر کلک کریں گے کومہ لگائیں گے پھر جو دوسری تاریخ ہے اس کے سیل پر کلک کریں گے کومہ لگائیں گے اور چونکہ آپ نے اب اس کے درمیان یہ پتا کرنا تھا کہ کتنے مہینے یہاں پر ڈیفرنس میں آئیں گے تو یہاں پر وائے ایم لگائیں گے ڈبل کوٹیشن بند کر دیں گے انٹر کریں گے تو ان دونوں تاریخوں میں پانچ ماہ کا ڈیفرنس ہے دیکھیں ایک تاریخ میں چھٹا مہینہ ہے اور یعنی جون کا اور دوسری تاریخ میں پہلا مہینہ ہے یعنی جنوری کا تو ظاہر بات ہے چھٹے مہینے اور پہلے مہینے میں پانچ مہینوں کا ہی ڈیفرنس آتا ہے اب میں پتا کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں ڈیٹس میں دنوں کا کتنا فرقہ رہا ہے ایکول سائن لگائیں گے اور ایکول سائن لگانے کے بعد ڈیٹی ڈیف کا فارمولا یہاں پر آپ کی جو ہے بریکٹ سٹارٹ ہوگی پہلی تاریخ والے سیل میں کلیک کریں گے کومہ لگائیں گے دوسری تاریخ والے سیل میں کلیک کریں گے کومہ لگائیں گے ڈبل کٹیشن لگائیں گے اور یہاں پر آپ نے ایم ڈی لکھ دینا ہے ڈبل کٹیشن میں اور اس بریکٹ کو کلوز کرنا ہے تو تقریباً چار دن کا فرق اب چار دن کا فرق ایسے دیکھیں ایک جگہ پانچ تاریخ آرہی اور ایک جگہ پہلی تاریخ یعنی ایک کو مارا ہے تو پانچ میں سے ایک کو منس کریں گے تو چار دن کا ہی ڈیفرنس ہے اب میں یہ چاہتا ہوں ان دونوں ڈیٹس کے درمیان ٹوٹل منت کتنے آتے ہیں اس کے لئے پھر یہی ڈیٹی ڈیف کا فارمولا ہی استعمال کیا جائے گا اور یہاں پہ بریکٹ شروع اور جہاں پہ پہلی تاریخ ہے اس کو لیں گے جو دوسری تاریخ ہے اس سیل پہ کلیک کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے چونکہ منت معلوم کرنا ہے تو ایم لگ دینا ہے ڈبل کوٹیشن میں اور انٹر کر دینا ہے تو ٹونٹی نائن منت آتے ہیں یکم جنوری دوہزار چودہ سے لے کے پانچ جون دوہزار سولہ کے درمیان اب ٹوٹل ڈیز کتنے آئیں گے ایکول لگائیں گے پھر وہی ڈیٹی ڈیف کا فارمولا بریکٹ سٹارٹ ہوگی جہاں پہ پہلی ڈیٹ ہے اس سیل پہ کلیک کریں گے کومہ لگائیں گے جہاں پہ دوسری ڈیٹا اس سیل پہ کلیک کریں گے کومہ لگائیں گے ڈبل کوٹیشن میں اب چونکہ آپ نے ڈیز نکالنے ڈی لکھیں گے بریکٹ کلوز کریں گے انٹر کر دیں گے تو اس طرح سے آپ یہ معلوم کر سکتے ان دونوں تاریخوں میں کتنے دن آئے ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں ان دونوں ڈیٹس کے درمیان ان دونوں تاریخوں کے درمیان سال مہینے اور دنوں کا جتنا ڈیفرنس آ رہا ہے اس کو ایک پروپر فارمیٹ کے ساتھ کس طرح سے کیلکولیٹ کروں گا اس کے لئے آپ نے ایکول کا سائن لگانا ہے جو آپ نے یہ کیلکولیٹ کر لی ہیں اس پر آپ نے کلیک کرنا ہے یہ سیل کا اڈریس آجے گا ایم پرسنٹ یا انڈ کا سائن یہ کہلاتا ہے یہ لگانا ہے ڈبل کوٹیشن اور یہاں پہ آپ نے یز لگ دینا ہے اس کے بعد ڈبل کوٹیشن کو بند کومہ لگانا ہے پھر دوبارہ اینڈ یعنی ایم پرسنٹ سائن جتنے منت کا ڈیفرنس آ رہا ہے وہ لگائیں گے پھر اس کے بعد اینڈ سائن اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ منت لگ دینا ہے اس کو کلوز پھر کومہ لگانا ہے پھر اینڈ لگائیں گے اور اب جو ڈیز کا ہے یہاں پہ کلیک کرنا ہے پھر دوبارہ اینڈ کا سائن لگانا ہے ڈبل کوٹیشن اور ڈیز یہاں پہ لگ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے بریکٹ کلوز کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ بہت سانی کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ دو سال پانچ مہینے اور چار دن کا ڈیفرنس آ رہا ہے اور اگر آپ مزید اس میں کچھ اینڈر کرنا چاہتے ہیں جیسے اب آپ یہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ اس میں یئرز کے بعد آپ کے کومہ آجے تو یہاں پر یہ جو ایئر لکھا تھا یہاں پہ آپ کومہ لگا دیں اور جو منتھ لکھا تھا آپ نے یہاں پہ بھی کومہ لگا کے اب آپ اس کو ایڈر کریں گے تو یئرز منتھ اور ڈیز کے درمیان کومہ بھی آ گیا اور اسی طرح اگر آپ مزید سپیس پیس کے درمیان بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بڑھا سکتے ہیں مائکروسوف ایکسل سے ریلیٹیڈ اسی طرح کے پروفیشنل ٹیٹوریلز دیکھنے کے لیے ہمارے عبداللہ گرافی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اپنا بود کے آرے کیے گا السلام علیکم